بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بوائل کر لیے تھے اور اب میں ان کو چھیل کے تو ان کا مکشہ تیزار کرلوں گی آئے 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 چھلیں گے پیاس چھوڑی ہم کل تیز کروا کر رہے ہیں اتنی تیزا مجھے ڈر لگ رہا ہاتھوں سے مطلب چھوڑی سے کہیں میرے ہاتھ پہ نہ لگ رہے اس لیے بڑے دھیان سے اس کو چھل لیں گے دھیان سے ہی کاٹوں گی ایک پیاس ڈالیں گے کافی اٹھا اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک پیاس بڑی کافی چھوڑا چھوڑا ٹھیک ہے اس میں ایک چھوڑا سا ادھر کپی سے بڑی بڑی کٹ کے ڈالیں اس سے بہت زیادہ مزے کی بن جاتی ہے چھوڑا 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 سا کاٹنا ہے اس کے چنگ سموں میں آئیں گے تو نہیں لیکن اس کا خصوصوہ ٹیسٹس اس سے پیاس بہت ہی اچھا ہو جائے گا اس میں ڈالیں گے ایک چمچ نمک بھرکے اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک اس میں ڈالیں گے نمک جتنا آپ پسند کریں آپ پڑھا لائیں سورک مرچیں یہ بھی آپ جتنے ہی آپ تیز کھاتے ہیں سورکتنا جتنا اپسند کرتے ہیں میں نے ایک چمچ دھنیا پیسا ہوا خوشک دھنیا سکھا دھنیا یہ بھی تو قریبا ایک چمچ یہ میں نے بنایا ہے سبز مرچ کا پیسٹ ہے لیکن یہ بھی نہیں میں ڈالوں گی اس کو پہلے میکس کر لیتی ہوں تاکہ ہاتھوں پہ جلن نہ ہوتا اس کو اینڈ پہ ڈالوں گی اس میں لرخ مانے رہی آپ اس میں سبز پیاس بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس اس وقت ہے نہیں تو میں یہ نورمال پیاس ہی ڈالوں گی سبز پیاس اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہوگی جائے گا ہاں جی میرے پاس سبز پیاس یہ تھوڑا سا فریز کر کے میں نے چیزیں رکھے تو ان میں پڑا ہوا تھا تو میں یہ ڈال لیکن ٹھیک ہے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ مزے کا ہو جائے گا ہم منڈی گئے تھے تو وہاں پہ دھنیا ہمیں نہیں ملا چاہد بہت زیادہ مہنگا ہے اس لیے کوئی کسی دکاندار نے نہیں رکھا ہوا تھا اس لیے پھر آج ہم دھنیا کے بغیر اس کو بنایں گی ٹھیک ہے اس کے بغیر بھی اچھا ٹیسٹ ہو جائے گا چل اب ہم اس میں ڈالتے ہیں سبز مرچو کی پیسٹ ایک چمچ کافی ہوگا اگر آپ تیز کھاتے ہیں تو آپ ڈیوٹی چمچ میں ڈال سکتے ہیں یہ میں نے اینڈ پیسٹ لیے ڈالا ہے کہ میرے ہاتھ میں بہت زیادہ مرچو کی جیسے جلن ہونے لگ جاتی ہے اس لیے اس کو اینڈ میں ڈالا ہے ہاں جیجے میں نے پیڑے کر کے رکھ لیا ہے اب ان سے ہم بناتے ہیں روٹیاں ہاں جی ہاں جی ہاں جی اب ہم نے اس روٹی کو بے لیا ہے سب دوسی روٹی کو بے لیا ہے ہاں جی بے لیا شاید ہاں جیب ہاں جیب ہاں جیب ہاں جیب ہاں جیب ہوا指mund ہاں جیب ہوا شاید روٹی ڈھڑی ہو گیا اب اس میں ہم آلو کا مکسچر ڈالیں گے اس کو ایکوال کر لیں پورے روٹی پہ کنانا تو کھو گا تو روٹی اچھی لگے ہم جاں ہم جاں میں نے تمہارا کا ساتھ گھی لگا تو پراتا اس کے پڑھ آ دیں اب یہ ایک طرف سے پک گیا ہے ہم اس کی چاس سائٹ چینج کرتے ہیں جب یہ دوسری طرح سے بھی ہلکا سا پک جائے گا تو پھر اس پر ہم گھیل لگا لیں اب ہم اس پر لگائیں گے گھیل آپ آئل چاہیں تو آئل لگا سکتے ہیں جو آپ کو ساکتے ہیں ساتھ ساتھ اس کو ہلاتے جائیں تاکہ یہ ایک جیسا ہی گولڈن ہو جائیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے اگر آپ اس ریسپی سے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پراتھے بہت ہی یمی بنیں گے یہ دوسری سائیڈ بھی پک گئی ہے یہ سائیڈ بھی پک گئی ہے اور یہ بھی گولڈ بنا گئی ہے اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال دیتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی اللہ حافظ محب징ہ اور محبہ جزا روی